اسلام علیکم اسرائیل کے وزیراعظم بن یامن نیتنیاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے جانب سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکی جا رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ رفع میں اسرائیل کے آپریشن کو سست کیا جا رہا ہے خبر اصائدارے اسوسییٹڈ پریس کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نے بنگل کو ایک ویڈیو بیان میں انگریزی میں بات کرتے ہوئے ہتھیاروں کی منتقلی میں رکاوٹوں پر امریکی سر جو بائیڈن پر تنخیف کی دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنگکن نے منگل کو محکمہ خارجہ میں ایک نیوز کانفرنس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ہم ایک شکمنٹ کا جائزہ لے رہے ہیں جس کے بارے میں صدر بائیڈن نے بات کی ہے اور جو دو ہزار پانڈ وزنی بموں سے متعلق ہے انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ زیر خور ہے لیکن باقی سب معمول کے مطابق چل رہا ہے ادھر اقوائی متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں سے ممکنہ طور پر جنگی قوانین کے بنیادی اصولوں کی بار بار خلاف فرضی ہوئی ہے جنوبی لبنان میں مقیم حزباللہ کے جنگ جوہوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے خدشات کے پیش نظر سینئر امریکی حکام کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی اسرائیل اور لبنان کی سرحت پر تنازیات کو ختم کر سکتی ہے بوئیس آف امریکہ کے لیے نائک چنگ کے ریپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے منگل کو کہا کہ حکام لبنان کے ساتھ اسرائیل کی شمالی سرحت پر جاری لڑائی کو ختم کرنی کے لیے سفارتی راستہ تلاش کر رہے ہیں تاکہ شہری محفوظ طریقے سے اپنے گھروں کو واپس جا سکیں نیٹو کے سیکریٹی جنرلسٹ آلٹن برگ نے صافیوں سے گفتو کرتے ہوئے بلنکن نے کہا کہ حزباللہ نے اسرائیل کے خلاف کیے جانے والے اقتعامات کو غزہ سے جوڑ دیا ہے بیروت میں امریکہ کے خصوصی یلچی ایمز ہاکسٹائن نے اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان کشید کی کم کرنے پر زور دیا ہے سفارتکاروں نے بتایا ہے کہ اس سال حج کے دوران کم از کم پانچ سو پچاس آزمین کی اموات ہوئی ہیں جس کی بیشتر وجہ اس سال پڑھنے والی شدید کرمی تھی اپنے ملکوں کے رد عمل کو مربوط کرنے والے دو عرب سفارتکاروں نے اے ایف پی کو بتایا کہ مرنے والوں میں سے کم از کم تین سو تئیس مصری اور ساٹھ اردنی باشندے شامل ہیں ان کے علاوہ 68 بھارتی شہری بھی شدید کرمی کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں جس سے حج کے دوران مرنے والوں کے مجموعی تعداد چھ سو سے زیادہ ہو گئی ہے گزرشتہ ہفتے جاری ہونے والے پاکستان کے معاشی سروے میں بتایا گیا ہے کہ سال سن دوہزار تئیس میں ملک سے انتہائی ہنر بند افراد کا بڑے پیمانے پر انخلاع ہوا ہے اور گزرشتہ سال کی نسبت اس میں تقریباً ایک سو نیس فیصد اضافہ دیکھا گیا ہے اسی طرح آلہ تعلیم یافتہ اور نیم ہنر بند افراد کے ملک چھوڑ کر دیگر ممالک میں کام کرنے کا رضی سے منتقل ہونے کی شرح میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے دوسری طرف غیر ہنر بند افراد کی کیٹیگری میں بھی آٹھ آشار یا سات فیصد کا اضافہ دیکھا گیا ہے اپنے حالیہ انٹرویو میں وزیر ممولکت براہ خزانہ و محصولات علی پرویز ملک کہنا تھا کہ حکومت نے بہت زیادہ تنخواہ لینے والے افراد پر زیادہ ٹیکس نہیں لگایا ہے تاکہ انہیں ملک سے باہر جانے کے ضرورت محسوس نہ ہو لیکن تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ بہت سے لوگ جو ملک چھوڑنا چاہتے ہیں ان کی امیدیں دم توڑتی جا رہی ہیں اور وہ ملک کے معاشی اور سیاسی نظام سے مایوس ہیں اور مستقبل قریب میں ترقی اور خوشحالی کے لیے زیادہ پر امید نہیں ہیں افغانستان میں انسانی حقوق سے متعلق اقوائے متحدہ کے خصوصی نمائندے ریچرڈ بینٹ نے تعلق بان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ایسی پابندیاں ہٹائیں جو خواتین کے بنیادی حقوق سرب کرنے کا موجب بن رہی ہیں اپنی تازہ تنین ریپورٹ میں ریچرڈ بینٹ کا کہنا تھا کہ طالبان کے دور حکومت کے دوران خواتین اور لڑکیوں کے بنیادی حقوق کی منظم انداز میں خلاف ورزیوں میں شدت دیکھنے میں آئی ہے جس سے افغانستان میں نوجوان نسل سمیت معاشرے کے تمام اناثر کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے منگل کو جنیوہ میں اقوائے متحدہ کے انسانی حقوق کانسل کے چھپنویں اجلاس میں افغانستان کے علاوہ دنیا میں انسانی حقوق کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا اقوائے متحدہ کے نائب ترجمان فرہان حق کا کہنا ہے کہ طالبان اقوائے متحدہ کی میزبانی میں دوہاں میں ہونے والے تیسرے اجلاس میں افغانستان کے اصل حکام کے طور پر شرکت کریں گے انہوں نے کہا کہ اقوائے متحدہ تیاری پر مختلف جماعتوں کے ساتھ کام جاری رکھے ہوئے ہیں دنیا سناف فرانس پریس ایجنسی نے صفارتی ذرائع کے حوالے سے کہا کہ آئندہ مذاکرات سے پہلے اور بعد میں افغان سیویل سوسائیٹی کے گروپوں سے مشاورت کا منصوبہ ہے تاہم وہ ان ملاقاتوں میں حصہ نہیں لیں گے جن میں طالبان حکام شامل ہوں گے روس کے صدر ولادی میر پوٹن کا متکروز پیونگ یونگ میں شاندار استقبال کیا گیا انہوں نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملاقات کی اور دونوں مالک نے مغرب کا مقابلہ کرنے کے لیے قریبی تعاون کا اہد کیا روس اور شمالی کوریا نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مصبوط بنانے سمیت وسیط اور تعاون کے معاہدے پر دستخط کر دیئے ہیں روسی نیوز ایجنسی انٹر فیکس کے مطابق معاہدے کا متن سامنے نہیں آ سکا ہے تاہم اس میں دونوں ملکوں کے درمیان کسی بازابتہ اتحاد کا امکان نہیں ہے روسی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کسی نہ کسی صورت میں دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کی راہ ہمبار کرے گا روس کے سرکاری میڈیا کے مطابق پوٹن چوبیس سالوں میں شمالی کوریا کا پہلا دورہ کر رہے ہیں اور انہوں نے کم کو موسکو آنے کی دعوت دی ہے مغربی یوکرین کے علاقے لوائف کے گاؤں پر روسی ڈرون حملے میں ایک معمر شخص زخمی ہو گیا جبکہ روسی قصب ایزاف میں فائر فائٹرز نے تیل کے ڈپوں میں لگی آگ پر دوسرے دن قابو پا لیا یوکرین کے ایک اہلکار نے میڈیا کو بتایا کہ تیل زخیرہ کرنے کی روسی تنصیب پر حملہ یوکرین کی سیکیورٹی سرویس کا خصوصی آپریشن تھا صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز امریکہ میں غیر قانونی طور و مقیم لگ بھگ ان پانچ لاکھ تاریکین وطن کے لیے شہریت کا ایک راستہ کھولنے کا اعلان کیا ہے جو کسی امریکی شہری کے شریک حیات ہوں منگل کو اعلان کی گئی میگریشن کی یہ نئی پالیسی امریکی شہنیوں کے غیر قانونی طور پر امریکہ میں مقیم شریک حیات کے لیے مستقل رہائش یا گرین کارٹ کے لیے درخواست کو آسان بنا دے گی اس اقدام سے تقریباً پانچ لاکھ جوڑوں اور ایسے پچاس ہزار بچوں کو فائدہ ہوگا جن کے والدین نے کسی امریکی شہری سے شادی کی ہو ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی طرف سے تارکین وطن کے درخواست کے جائزے کے بعد منصور شدہ افراد کے پاس مستقل رہائش کے لیے درخواست دینے کے لیے تین سال کا وقت ہوگا اس عرصے کے دوران وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ امریکہ میں رہنے کے ساتھ ساتھ ورک پرمیٹ حاصل کرنے کے بھی اہل ہوں گے آج امریکہ میں قومی تاتیل ہے اور آج کے دن کو جون ٹینٹ کہا جاتا ہے جون ٹینٹ کا لفظ جون اور نائنٹین کا مجموعہ ہے انیس جون کو منائی جانے والی یہ سرکاری چھٹی امریکی کیلنڈر میں صدر بائیڈن کے موجودہ دور اقتدار میں باقاعدہ شامل ہوئی ہے اسے غلامی کے خاتمے کا دن یا افریقی امریکیوں کا چار جولائی بھی کہا جاتا ہے امریکہ کے سابق صدر ابراہیم لنکن نے ابراہیم لنکن نے غلاموں کی آزادی کے اعلان پر اٹھارہ سو تریسٹھ میں دستغط کیے تھے لیکن امریکہ کے جنوب کے بہت سے بقامات پر اس پر عمل درامت اٹھارہ سو پیسٹھ میں ملک کی خانہ جنگی کے اختدام پر ہوا فاسٹ بولر حارس روف کے ساتھ ان کی اہلیہ کی موجودگی میں مبینہ بدتمیزی کا معاملہ سوشل میڈیا پر موضوع بحث بنا ہوا ہے حارس روف کا کہنا ہے کہ جب بات ان کے خاندان تک آئے گی تو وہ رد عمل دینے سے گریس نہیں کریں گے پاکستان کے وزیر داخلہ اور کرکٹ بورٹ کے چیئرمین محسن نقوی نے کرکٹر حارس روف کے ساتھ پیش آنے والے واقع کی مذہب مت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی اس واقعے میں ملوث ہے اسے حارس روف سے معافی مانگنی چاہیے بصورت دیگر اس شخص کے خلاف قانونی کروائی کی جائے گی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے مطالق خبروں اور امریکہ میں کرکٹ کے جوش کے بارے میں ایکسکلوسیو سٹوریز کے لیے فالو کریں وی او اے اردو کا انسٹاگرام پیج ایٹ وی او اے اردو پر ٹی ٹوینٹی کا جنون وائس آف امریکہ اردو کے ٹی وی شو سوشل بیڈیا اور ویب سائٹ پر یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پاڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اپنی ان محبتوں کو جاری رکھئے گا نیوز پروڈیوسر آئیزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ